اسلام علیکم کیسے ہیں آپ خریت سے ہیں اچھا وہ جب سے بین لگا ہے تو ابھی تو ویپنز پاکستان میں آنا بند ہو گئے ہیں غالبا کوئی ایسی گورنمنٹ نے پالیسی دی تھی کہ جن کی انوائسنگ ابھی تک ہو چکی ہے وہ آ جائیں گے یا جو پورٹ پہ کلیرنس کے لیے آ گئے ہیں تو کلیرنس کے بعد وہ کلیرنس کرانے کے بعد مارکٹ میں بیج سکتے ہیں لیکن اس کے بعد تمام چیزیں بین ہو چکی ہیں پورٹ کی اب ابھی ایمپورٹ کے بعد کیا ہوگا تو چوائسز کیا ہوں گی لوگوں کے پاس زیاری بات ایٹیفیشلی قیمتیں بڑھ جائیں گی ڈیمانڈ ورسس سپلائی گیپ بڑھ جائے گا لیکن اگر ہم رائیفلز کی بات کریں تو ایئر ففٹین کی مثال کے طور پہ تو پاکستان میں سی کیو آئی کافی ساری اور اس کے بعد مشہور جو ہی میرے خیال میں تھوڑی بہت وہ ٹورس کی تھی کولٹ کی ایٹی اوریجنل آئی سیمی آٹو ایر ففٹین اور غالبن کچھ اور بھی آئی تھی تو یہ ساری چیزیں تو بلکل ہیں ہی ہیں کچھ پاکستانی کمپنیز بھی ہیں جو اس پر کام کر رہی ہیں اور جن کے پاس لائسنس ہے جو کہ اریجنل پارٹس ایمپورٹ کر کے اور یہاں پر اسیمبل کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں ضروری ہیں کہ ایک تو کیونکہ ایر ففٹین بیسیکلی موڈیلر ڈیزائن ہے مطلب آپ ٹکڑے لے کے اور اس کو جوڑ دیتے ہیں اور دوسرا ان کے پاس اتنی اچھی ایکسپرٹیز ہونی چاہیے وہ ٹولز ہونے چاہیے جس سے وہ صحیح طریقے سے جوڑ کے اس کی ٹولرنسز وغرہ اور ساری سیٹ کرنے تو اس زمرے میں ایک میرے ہاتھ میں ایک ایر ففٹین آج دیکھنے کو میری جو بڑے پسند آئی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ یہ پشاور میں کمپنی ہے جس نے اسیمبل کر کے بنائی ہے اور بڑے اچھی کالٹی کی ہے اور کیونکہ اریجنل پارٹس کی بنی ہوئی ہے تو اس کی میرے خیال میں پرفارمنس بہتر ہوگی تھوڑی بہت ٹرائے کی ہے صور ریٹس وراؤنڈ جنرلی ہے ان فائر کی ہے تو ابھی تک تو وہ اچھا چل رہے تو چلتے ہیں اور اس کو چھوٹا سا اس کا ایک اپ کلوز ریویو سے دیکھ لیتے ہیں اچھا جی تو ہم بات کر رہے تھے اس ریفل کے بارے میں کچھ چیزیں میں آپ کچھ کی بتا دوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بولٹ اور بیرل دونوں جو ہیں وہ اس کے اریجنل ہیں کولٹ کا 14.5 انچز کا بیرل ہے اور بولٹ جو ہے وہ ایفن کا ہے اس کے علاوہ جو فلیش ہائیڈر ہے وہ بھی اریجنل کولٹ کا ہے اپر لوہر جو ہیں وہ ایمپورٹڈ پارٹس کے ہیں پسٹل گریپ جتنی بھی یہ جو آئی ہے ساری یہ ساری ایمپورٹڈ ہے جو اس کا ریٹریکٹی بل سٹاک ہے یہ ایمپورٹڈ ہے انٹرنل جتنے ہیں وہ سارے ایمپورٹڈ ہے فنش کولٹی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو فری فلوٹنگ ہینڈ گارڈ ہے یہ بھی سارے ایمپورٹڈ ہے اور اس کے اوپر آبیسلی وہ پکٹنی ریل وگرہ ساری چیزیں لگی رہے ہیں 100% جس طرح وہ ہوتی ہے یا ہونی چاہیے اریجنل چاہیے آپ میک ریلیز کی بات کریں شل دیفلیکٹر کی بات کریں رسٹ کور کی بات کریں فورڈ اسسٹ کی بات کریں چارجنگ ہینڈل کی بات کریں ہر چیز اریجنل ڈٹو اسی طرح ہے ایون یہ ٹیک ڈاؤن پینز اگرہ بھی ساری بات ہے کیونکہ وہ چیز اس سٹینڈرڈ پہ بنی بھی ہے جو ایم فوری ایئر ففٹین کے ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے ہے پہلی چیز دوسری چیز آبیسلی ایئر ففٹین ہے یہ تو سیمی آٹو ہے اور جو لائسنس پہ جتنے بھی آپ کے سو ایلیگل اس میں نہیں آتی ہے این پی بی لائسنس پہ آ جاتی ہے پہلی چیز اور یہ دوسری سائٹ سے میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں جی رائیفل جی تو آپ دیکھ لیں یہاں پہ ایون اس کی جو سیفٹی یا فائر کا وہ جو ہے پہنو گرہ وہ ساری چیز اس دیگے سے ہے ڈٹو وہی چیز ہے اور سائٹس اس میں جو فرنٹ اور ریئر جو ہیں وہ کوئی غلبن چینیز لگی ہوئی ہیں بیرل وہ بھی آپ مارکٹ سے لے کے کوئی بھی لگا سکیں مارکٹ میں ابھی یہ سپیر کے طور پہ چیزیں ایویلیبل ہیں اور جن کمپریز کے پاس لائسنس ہیں ان کو ایمپورٹ کرنے کا وہ کر رہے ہیں اور بنا رہے ہیں اور اچھی چیز لگا رہے ہیں اور اسی طریقے سے یہ جو بولٹ کیچ ہوگا رہا اور یہاں پہ ایک سلنگ کے لیے نے چھوٹی سی اٹیشمنٹ بھی دی بھی دی بھی ہے جو مجھے بڑی چند آئی ہے اور اس کے اندر تو یہاں پہ پیچھے لگی بھی بھی ہوتی ہے تو یہ رائیفل ہے نچل جو کہ بلکل انہی سٹینڈرز میں 14.5 انچز بیرل اور صور ڈیٹسو رانڈ بھی فائر ہوئے لیکن اچھی اس کی پرفارمنس رہی ہے فیلحال یہ اور بات ہے کہ اس میں آپ کو آپ ٹکس لگا لیں اور یہ سائٹس کی رہا دیں فر ایک اوگ یا کوئی اور کسی بھی قسم کی کوئی جو آپ ٹکس آج کے لوگوں کو شوق ہے تو وہ لگا کے تو اس کی پرفارمنس آپ لانگ دیسٹنس میں بہتر لے سکتے ہیں جن لوگوں کو نشانے بازی کا شوق ہے اور سٹاک ریٹریکٹیبل ہے اس کے علاوہ اوپر سے آپ دیکھ لیجئے اس کو جس طریقے سے ہونی چاہیے اسی طریقے سے ہے بہت ایکسٹنسیولی یوز نہیں ہوئی ہے لیکن کیونکہ میرے پاس بھی اسی طریقے کی لائسنس ٹیک ویپن ہے جو کہ اسی کمپنی سے بنوایا ہے اسیمبل کروا کے تو اچھی بنیوی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پارٹس سارے اوریجنل ہیں اور جب اوریجنل پارٹس ہوتے ہیں تو پھر فیلئر کے چانسز اس میں بڑے کم ہو جاتے ہیں میں آپ کو ایک تھوڑا سا یہ دکھا بھی دیتا ہوں شاید تو بیٹو وہ چیزیں میں پوری چیزیں ابھی نکال کے دکھانا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ کافی ٹائم لگتا ہوں اور ایک چھوٹا زی ریویو تھا صرف بتانے کے لیے کہ مستال کی طور پر اب ایک کمپنی میں اس کا نام میں لیتا ہوں میں رانامز والے یہ کر رہے ہیں اور بڑا اچھا انہوں نے یہ ایک پیکج بنایا ہے تو امید ہے کہ یہ چلتا رہے گا اور جو اوگانا انتھیجس ہیں یا شوقین ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو چلیں بس یہ بات ضروری کرنی تھی پھر انشاءاللہ نیکس ٹائم کوئی اور ریویو لے کیا ہوں گا تینکیو بہر مچ اللہ حافظ